ہر بھی مشکل کو میرے مصدفہ آتان کر دے ہیں دل میں جو داگ تھا وہ دھل گیا آج پہلے ہی سے پچاس روپیہ سے میرا کھاتا کھل گیا ابھی شیر باقی تھا لیکن پیسہ آ چکا ہے ایک شاعر نے کہا تھا کہ اومنگو جو شور فیشن پرستی چھوڑ جاتی ہے جن کے پاس رومال نے یہ شیر پورا ہونے سے پہلے پہلے اپنے سرو کو رومال سے ڈھاک لے کی اومنگو جو شور فیشن پرستی چھوڑ جاتی ہے ذرا سی عمر برتی ہے تو مستے چھوڑ جاتی ہے اگر گھر سے نکلنا ہو کوائلی آپ رہتا ہے مگر جلسے میں آنا ہو تو توپی چھوڑ جاتی ہے مگر جلسے میں آنا ہو تو توپی چھوڑ جاتی ہے لیکن جب آپ توپی پہلتے ہیں تو ایک شاعر نے کہا تھا کہ امریکہ روس ناجاپان کی چھوڑی سکتیب کر حیران ہے مسلمان کی توپی اور محشر میں لے کے جائیں گے بخشش یہ واسطے لگ جائے اگر ہاتھ رضا خان کی توپی محشر میں لے کے جائیں گے بخشش یہ واسطے لگ جائے اگر ہاتھ رضا خان کی توپی جو کے وقت بہت کم ہے اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کی شجیم الشان اجلاس کی سرپرستی فرما رہے ہیں قائد اہل سنت قائد الخوزاد سن نیپال شہزادہ حضور شہر نیپال حضرت علامہ زیاؤل مصطفی صاحب علاقہ قادری برکاتی خانقاہ برکات نحنہ شریف اور آج کی شجیم الشان اجلاس کی شدارت فرما رہے ہیں شہزادہ حضور شہرہ بیغادی شہزادہ حضور صدرالغلمہ حضرت علامہ صدرِ عالم ساتھ مجددی یہاں تصریف سکتے ہیں ان کے علاوہ ہمارے ملک نیپال و ہندوستان کے اکثر بڑے سورائے کرام رونقعی سٹیت ہے جس ازیر دو شاعر کے لیے آپ شانہی سے بے چین و بے قرار تھے وہ دونوں شاعر آپ کے پاکی ذہن نگاہوں کے سامنے ہیں ان کو اب آج کے حوالے کروں تو جب یہ لوگ یہاں سے وہاں تک بیٹھے ہیں جو سننا چاہتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کر کے بکلائے ذرا ہاتھ اٹھا کر کے ہلا کر کے بکلائے اور ایک قردور مانا لگاتا ہوں جواب دے اور ملک نیپال اور ہندوستان کی ایک شنات پیدا کرتے اس اقبال کریں نہ رائے تک بھی کچھ لوگ کا ہاتھ ابھی اٹھا نہیں ہے لگتا لگ ڈانٹا مکمل فائدہ اٹھا رہا ہے اگر ایسا نہیں تو آپ لوگ اگل بگل جیو کو بھی دیکھ لیں جو ہاتھ نہیں پھائے کہ آپ کے ساتھ جلد رویہ پیسٹن پچھتا ہے نہ رائے تکبیر نہ رائے ریسالت مسئلہ کے آلہ حضرت سرکار دعالم کانفرین مسلمان آنے ہندو نیپال مدرسہ فیض القرآن نہ رائے تکبیر اس نئے دور میں ایمان بڑا رائت چاہیے مومن کو عقیدے میں بڑا ٹائپ چاہیے بھرمار سلح کلی ہو جہاں میں مچھر کی طرح تو قسمت سے وہاں لہنا کا گود نائب چاہیے تو قسمت سے وہاں لہنا کا گود نائب چاہیے اب آئیے میں اس عظیم شاعر کو آپ کے حوالے کر دوں جس عظیم شاعر کو شاعرِ آزمِ ہندو نیپال کہتے ہیں ابھی فکر پورا پل کے ہندو نیپال میں جاکسر نوجوانوں کے دلوں پر اپنی آواز کے ذریعے حکمرانی کر رہے ہیں اس عظیم شاعر کا نام شاعرِ یسینہ حضرتِ شہباز رضا کلکتبی ہے ان کا ذرا اس کے بال آپ کریں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ حضرتِ شہباز رضا کلکتبی سے کتنی محبت ہے نعرہِ تقدیر نعرہِ رسالت مسرقِ آلہ حضرت سرکارِ دو آدم کانفرنس فائضانِ حضور شہرِ نیپال فائضانِ حضور الشفل علماء نعرہِ تقدیر نعرہِ رسالت اس حیال کے ساتھ کی خدا میں ان کی جمعیت حق کی خوشبو فائل جاتی ہے جہان و فکر میں جنت کی خوشبو فائل جاتی ہے یہ بھاؤ حضرتِ حسان کی سنت وائے شہباز نبی کی ناکھ سے شہرک کی خوشبو فائل جاتی ہے